پندرہ سے بیس سالوں کے بیچ میں بابا بھولینات آخر کیسے کروڑپتی بن گیا اس کو جاننے سمجھنے کے لیے میں اس وقت مینپوری کے رام کٹیر آشرم میں موجود ہوں اور یہاں پر دیکھئے کہ بابا کے دان داتاوں دان داتا کون کون ہے بابا کے یہ آپ دیکھئے ایک لمبی فہرشت ہے اور سب سے بڑے دان داتا ہیں ونوود بابو آنند شیو نگر مینپوری کے رہنے والے ہیں انہوں نے دھائی لاکھ روپیہ اس آشرم کے لیے دیا تھا اور اب آپ دیکھئے دس ہزار روپیہ سے نیچے کسی نے دان نہیں دیا ہے پچاس ہزار ایک لاکھ دھائی لاکھ اور ایسے ابھی ہم نے گنا ہے تو دو سو دان داتاوں کی یہ سوچی لگی ہوئی ہے اور ایک کرونڈ سے زیادہ کا کلیکشن کیا گیا اب یہ دان داتا ہیں کون کیا یہ اتنے پیسے والے ہیں جو بابا کو اتنا پیسہ دے سکتے ہیں ہمارے ساتھ میں بینود ہیں جیت ہیں ہمارے ساتھ میں جو کہ یہی کے لوکل رہنے والے ہیں جیت بھائی یہ دان داتاوں میں سے کسی کو آپ پہچان سکتے ہیں کہ ان کے آرثک کنڈیشن کیا ہے اس میں اگر آپ دکھا پائیں جی بھرکل ہمیں آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر جو کیا نام ہے ان کا منجو لتا ہے یہاں پہ کئی بار ستنگ بھی ہوتے ہیں ان کا لیکن وہاں پر جو آرثک ہے جو یہاں پہ سردہ ہے ان کے لیے تو بہت زیادہ سردہ ہے بھولے بابا کی کرپا میں بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو بھولے بابا کی کرپا برستی ہے جب بھی یہاں آتے ہیں تو یہاں پر ابھی حالی میں 6-7 مہینے پہلے تھوڑی آگے ابھی وہاں بھی ہوا تھا لیکن کہیں نہ کہیں لگتا ہے ان لوگوں کو کہ ایک آرثک سیجن کی مجبوط ہوتی ہے وہی لوگ دان دے باتے ہیں تو یہ سارے لوگ lower middle class اور middle class کے ہیں جی برکلا گریب لوگ بھی ہیں گریب لوگ بھی ہیں لیکن ایک بابا کے نام پر بابا کے نام پر کچھ بھی دیتا پیسہ دینا ہے ان کو چاہے وہ ایک اندھ بھکت ہیں چاہے وہ خید بیج کے پیسہ دیتے ہیں جی برکلا اچھا تو یہ اچھا تو اسی لیے بابا کا اتنا لگزری گاڑیاں ان کے پاس ہیں کتنی لگزری گاڑیاں ہوں گے اب کم سے کم جب بھی ان کا کاپلا چلتا ہے کم سے کم 150 لوگ ان کے آگے پیچھے چلتے ہیں اور ان کی خود کی پرائیویٹ پرائیویٹ ایک ان کی سکوڑی ہے پرائیویٹ سکوڑی رہتی ہے جیسے بابا کون سی گاڑی سے چلتے ہیں اب اتنا تو ہم نے دھیان نہیں دیا لیکن لگزری گاڑیاں جتنی بھی ہیں بابا کے آگے پیچھے گاڑیاں جس گاڑی میں بابا چلتے ہیں وہ بھی ایک بارٹو پروپ گاڑی رہتی ہے ان کے ساتھ میں چلتے ہیں بلٹ پروپ گاڑی یہ دیکھئے یہ ہیں بابا بھولے کے دان داتا جن کا یہ کہنا ہے کہ کئی سارے لوگوں کے عارتھک ستھی ٹھیک ہے کئی سارے لوگ اس میں اس تھانیے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ ان کے عارتھک ستھی اچھی نہیں ہونے کے باوجود وہ انہوں نے اپنے سے بڑھ کر جو بھولے بابا ہیں ان کو عارتھک طور پر یہاں پر دان دیا تو یہ جو دان داتاوں کی آپ لسٹ دیکھ رہے ہیں دو سو دان داتا ہیں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں صرف مہنپوری کے لوگ نہیں ہیں اس میں آپ دیکھئے کہ گوالیار، فتہ اگر اور ڈلی ڈلی کا برادی کمیٹی ہے اس کے لوگ ہیں چپراولا شاہ جہاں پور کے لوگ ہیں بریلی کے لوگ ہیں فیروز آباد، جسرانہ اسی سے آپ سمجھ سکتے ہیں خٹیما تو ایسے لوگ ہیں الگ الگ اتر پردیش، بدھ پردیش اور ڈلی، ہریانہ کے تمام الگ الگ جگہوں کے جو دان داتا ہیں انہوں نے یہاں پر پیسہ دیا اور آپ ایک بات اور دھیان رکھئے یہ دان داتا انہوں نے جو پیسہ دیا ہے وہ صرف اس آشرم کے لئے پیسہ دیا ہے یہ آپ آشرم اور آلی شان دیکھئے اگر دکھا پائیں مرسلین یہ دیکھیں یہ آلی شان آشرم کے لئے انہوں نے پیسہ دیا ہے جو کی اکیس بھیگے میں یہ پورا پھیلا ہوا ہے تو انہی دان داتاؤں اور شردھالووں انیائیوں کے بدولت جو بابا کی شہرت ہے اور جو پیسہ ہے وہ دن دونی راج چوگنی در سے بڑھتا گیا لیکن ان شردھالووں کو ملا کیا ان شردھالووں کو منگلوار کو ہاترس کے رتبان گاؤں میں ملا درد موت کا دکھ اور تمام سارے ایسے لوگ جو ابھی بھی اپنوں کو خوش رہے ہیں مینپوری سے محمد مرسلین اور پرمود پانڈے کے ساتھ تربیش رنجان شکلا انڈی ٹی بھینڈیا موسیقی موسیقی